بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹو فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو آج ہم بنا رہے ہیں مہارشٹر کی فیمس پورن پولی اس پورن پولی کو آمٹی کے ساتھ دہی کے ساتھ آمرس کے ساتھ دودھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے ہمارے گھر میں اسے آمرس کے ساتھ زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو چلیے پورن پولی کیسے بناتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے دیکھ لیتے ہیں اور اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر ریسپی اچھی لگے گی تو لائک ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں پورن پولی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 300 گرام چنے کی دال یہ ایک تم پرفیکٹ ریسپی میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ نے اس ریسپی سے بنایا تو آپ کی پورن پولی ایک تم پرفیکٹ تیار ہوگی 300 گرام چنے کی دال لینا ہے اور 300 گرام ہی گول لینا ہے اگر آپ میں سے کوئی زیادہ میٹھا کھاتا ہے تو آپ 300 گرام گول بھی ایڈ کر سکتے ہیں 300 گرام سے ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہوتی ہے پورن پولی دال کو ہم نے اچھے سے واش کرنا ہے اور جتنا دال گلنے کے لیے پانی چاہیے اتنا اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ہافٹی سپون اس میں حلدی کا ایڈ کریں گے اور دو سے تین ڈراب اس میں آئل کا ایڈ کریں گے اور کوکر کی لیڈ بن کر کے ہمیں گیس پہ رکھتے نہ ہے دال گلنے کے لیے جب تک ہماری دال گل رہی ہے تب تک ہم آٹا تیار کر لیتے ہیں آٹا تیار کرنے کے لیے میں نے فوڈ پروسیزر لیا ہے اگر آپ چاہے تو آپ اسے ہاتھوں سے بھی اسی طرح سے گھون سکتے ہیں دو کپ میں نے گہوں کا آٹا لیا ہے اور دو کپ میں نے میدے کا آٹا لیا ہے اس میں ہافٹی سپون ہلدی کا ایڈ کریں گے ہلدی دالنے سے اچھا سا ایک یلو سا کلر آ جاتا ہے پورن پولی میں یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتی ہے ہافٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اسے گھون لیں گے تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں آٹا ہمارا گھون چکا ہے اسے دوسرے باؤن میں ٹرانسفر کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں اسے پندرہ منٹ کے لئے ریس دے دیتے ہیں تب تک ہم ہماری دال کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دال ہماری گھل چکی ہے دال میں جو آپ کو تھوڑا سا پانی نظر آرہا ہے یہ ابھی گھون کے ساتھ مل کے پک جائے گا دال کو تھوڑا سا چمس سے ہم نے مسل لینا ہے اس طرح سے اور ایک نون سٹک کڑھائی یا پین لے لے اس میں جو دال ہے وہ ساری اس میں ایڈ کر دیں گے دال ایڈ کر کے جو گھڑ ہے ہمارا وہ بھی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس کے گیس آن کر دیں گے گھڑ دالیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے گھڑ ابھی ہمارا میلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں گھڑ میلٹ ہو چکا ہے پورا اب اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے سوٹ کا پاوڈر اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ہم نے پوری طرح سے ڈرائے کرنا ہے ایک چمچ ہم نے دیسی گھی کا ایڈ کیا ہے اس میں اچھے سے مکس کریں گے اسے یہ پوری طرح سے ڈرائے ہو جانا چاہیے بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے لیکویڈ فارم کا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اسے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے ڈرائے ہوتے جا رہا ہے یہ پوری طرح سے ڈرائے ہو جائے گا ابھی یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے تیار ہے پوراں بن کے اس کا اب ہم نے اسے تھنڈا نہیں کرنا ہے گرم گرم ہی ہم نے اسے چھنی رکھ کے اسے چھان لینا ہے اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور ایک گلاس لے لیں گے ہم آپ گلاس لے لیں یا کٹوری لے لیں اس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے مسل مسل کے اسے بہار نکالیں گے چھنی سے تو ایک دم سمودھ ہمارا پوراں نکل کے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نکلتے جائے گا نیچے سے اسے طرح سے ہم سارا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سارا پوراں ہمارا نکل چکا ہے یہ کتنا سمودھ بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا سمودھ بن کے تیار ہو رہا ہے یہ اس طرح سے اس کا ایک پیڑا سا بن جانا چاہیے اور جو آٹا ہم نے رکھا تھا گون کے سائٹ میں اسے تھوڑا سا مسل لیں گے ہاتھوں سے اچھے سے مسل لیں کے بعد ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینا ہے اس طرح سے پیڑے بنا کے سب سائٹ میں رکھ لیں اور جو پورن ہم نے تیار کری ہوئی تھی اسے بھی تھوڑا سا مسل لیں گے اس طرح سے ہاتھوں سے ایک دم xuودھ سا پورن بنا لینا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ کتنا سمودھ بن کے تیار ہوا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کتنا سمودھ بن گیا ہے اب جتنے ہم نے آٹے کے پیڑے بنایا ہیں وہی سائز کے ہم نے پورن کے پیڑے بنا لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں سارے ہم اسی طرح سے بنا کے تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ساڑھے پیڑے تیار ہو چکے ہمارے اب ہم آٹے کا ایک پیڑا لے لیں گے پیڑے کو ہم نے راؤن شیپ دے دینا ہے اس طرح سے کر کے ایک راؤن شیپ دے دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اب اسے بیچ میں سے اس طرح سے گھما گھما کے سائٹ سے پتلا کریں گے اور اس کا جو شیپ ہے بیچ میں سے موٹا ہوتا ہے اور سائٹوں سے یہ پتلا ہوتا ہے اس طرح سے کر کے پوراں کا ایک پیڑا لیں گے اور اسے بیچ میں اس طرح سے رکھیں گے اس طرح سے اسے دبائیں گے اسے اس طرح سے چاروں سائٹ سے دبا دینا ہے اور پورے سائٹ سے ہم نے پوراں کو انگھوٹی کی مدد سے فیلا لینا ہے اس طرح سے کٹوری کی شیپ دے دیں گے یہ کٹوری جیسا بن جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چاروں سائٹ سے اچھی طرح سے فیل چکا ہے اب اسے اس طرح سے پکڑ کے سارے سائٹ سے بیچ میں لے لینا ہے اس طرح سے اور اگر آپ چاہے تو یہ اوپر سے جو ایکسٹر آپ کو نظر آرہا ہے یہ نکال دے اور چاہے تو اسے اس طرح سے گھوما کر دبا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا ایک پیڑا تیار ہو چکا ہے پورن پولی کا اب اسے ہاتھوں سے اچھے سے پریس کریں گے تھوڑا سا سکھا آٹھا اس پہ ڈالیں گے اور اس طرح سے اسے دبا دبا کے ہم نے چاروں سائٹ سے پیلا دینا ہے پیڑے کو یہ دیکھیں یہ چاروں سائٹ سے اچھے سے دب چکا ہے اور پورن بھی ہمارا اچھے سے فیل چکا ہے اندر اب اسے ہلکی ہاتھوں سے ہم نے بیل لینا ہے ہلکی ہاتھوں سے ہم نے بہت ہلکی ہاتھوں سے اسے بیلنا ہے اور یہ دیکھیں ہلکی ہاتھوں سے بیلنے کے بعد پورن آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس طرح سے چاروں سائٹ سے فیل چکا ہے اور اس کے تھکنس بھی کتنی پتلی بنی ہے یہ دیکھیں کتنا پتلہ بیلا ہوا ہے یہ آپ چاہے تو اسے تھکنس میں موٹا بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم نے گیس آن کر دیا ہے اور گیس پہ ایک دوا رکھ دیا ہے توے پہ میں نے دیسی گھی ڈال دیا ہے اور جیسے ہی توا گرم ہو جائے اس میں پورن پولی ہم نے اس طرح سے ڈال دینا ہے اور جیسے یہ ایک سائٹ سے پک جائے ہم نے اسے پلٹ لینا ہے بہت ہی آرام سے پلٹنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی نرم اور بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے یہ ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹنے لگتی ہے اسے لیے اسے بہت ہی آرام سے پلٹنا ہے تھوڑا سا ہم نے دیسی کی ایک سائٹ سے اور ڈال دیا ہے اوپر سے اب ہم اسے پلٹ لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اور یہ پورن پوری خود برخود ایسے اس طرح سے پھولنے لگے گی اسے بنکول بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں چمچ سے ہلکے ہلکے سے پریس کرنا ہے یہ اس طرح سے پھول جائے گی پوری اور آگ پلٹ پلٹ کے ہم نے دیسی گھی لگا کے اسے سیک لینا ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا دیسی گھی لگائیں گے اس پر آپ چاہے تو اسے اوئل میں بھی بنا سکتے ہیں دیسی گھی سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اسے پلٹ لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اور یہ بہت ہی اچھے سے سیکھی گئی ہے اچھے سے اسے الٹ پلٹ کے ہم نے سیک لینا ہے اور اسی طرح سے ہم ساری پورن پولی بنا کے تیار کر لیں گے بس اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور آپ کو ساری بنا کے دش آؤٹ کر کے بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں پورن پولی بن کے تیار ہیں ہماری ویسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں ملتی ہوں میں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم